اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے لوگارتم سب سے پہلے لوگارتم کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ سینٹیفیک نوٹیشن ہے تو اس پر ہم تھوڑی سی بیعث کریں گے اس کے بعد ہم لوگارتم شروع کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سینٹیفیک نوٹیشن اکسرسائز نمبر ہے یہ تین شریعہ ایک وہ کہتا ہے کہ اے نمبر ریٹن اندہ فارم اے ضرور ٹین کی پاور این ویر ون لس ٹین اے اور اے جو ہے نا وہ چھوٹا ہے ٹین سے ہم اس فارم کو کیا کہتے ہیں سینٹیفیک نوٹیشن کہتے ہیں ایسی فارم کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیفیک نوٹیشن کہتے ہیں ایسی فارم کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیفیک نوٹیشن سینٹیفیک نوٹیشن میں جیسے ایک شریعہ پانچ ضربے دس کی پاور آٹھ کلومیٹر لکھی ہوئے اور ایک شریعہ آٹھ ساتھ ضربے دس کی پاور مینے سے چوبیس ہیں اصل میں یہ سینٹیفیک نوٹیشن کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے یہ اس وقت پیش آتی ہے جب وہ کوئی سینس میں بہت بڑی رقم ہو تو اس کو چھوٹا کر کے لکھنا ہو یا ایک منظم طریقے سے لکھنا تو اس کے لیے ہمیں یہ سینٹیفیک نوٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آئیے اگزمپل نمبر ایک حل کرتے ہیں یہاں پر اس نے تیس ہزار چینسو دیا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سینٹیفیک نوٹیشن میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے تیس چین ڈبل زیرو برابر ہے تو یہاں دیکھیں یہ اشاریہ ڈیسیمل پوائنٹ یہاں پر ہے تو ہم نے کیا کیا یہ پہلے ایک درجہ اس کو ایک سیٹ پر لے گئے اور اس کو بعد دوسرے سیٹ آگے لے گئے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اور آگے چار نمبر پر یعنی یہ بن جائے گا تین اشاریہ چھے زیرو چھے ضربے دس کی پاور یہاں پر دوبارہ گن لیتے ہیں یہ ایک درجہ دو درجہ تین درجہ اور چار درجہ تو یہ چار درجہ اشاریہ آگے چلا گیا تو یہ پاور میں تبدیل ہو گیا آگے دس کی پاور چار میں تو اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیفیک نوٹیشن کہتے ہیں ایک تو یہ بڑی رقم ہوتی ہے اس کو ہم منظم طریقے سے لکھ پاتے ہیں جب ہم اشاریہ کو رائٹ سے لیفٹ سائیڈ پر لے جاتے ہیں تو ہم جو دس کی پاور ہوتی ہے وہ ہمیشہ مصبت میں آتی ہے اور جتنے درجہ ہم اشاریہ کو آگے لے جاتے ہیں تو یہ اتنے درجہ اوپر پاور لکھے جاتے ہیں جتنے درجہ ڈیسیمر پرانٹ آگے جاتے ہیں اتنے درجہ ہم کیا کرتے ہیں پاور کو لکھتے ہیں اور یہاں پر یہ جیسے اس نے دیا ہے 0.000058 تو یہ اشاریہ میں رقم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سینٹیفیک نوٹیشن میں چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے اب دیکھیں یہ کنے درجہ بنتا ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہاں پر آ جاتا ہے پاٹ یعنی اشاریہ ہم یہاں سے لے جائیں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو رکھنا ہے سمپل فان میں ٹھیک تو یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوگا یعنی کہ ہم نے اب اشاریہ کو لیفٹ لیفٹ سائیڈ سے لے کر رائٹ سائیڈ تک لے جانا ہے تو رائٹ سائیڈ ہماری جو ہے وہ پانچ تک لے جانا ہے تو ایک درجہ دو درجہ ہو گیا تین درجہ ہو گیا اس کے بعد چار درجہ اور اس کے بعد یہ پانچ درجہ تو یہ جو پانچ درجہ جائے گا لیفٹ سے رائٹ تو یہ ہمارا نیگٹیو پانچ کی ہوگا تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے پانچ اشاریہ آٹھ ہمارا نیگٹیو پانچ اشاریہ کو آگے لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ مینس میں چینج ہو گیا ہے اب جلتے ہیں اگزمپل نمبر ٹو کی طرف یہاں پہ اس نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ چھیں اشاریہ تین پانچ ضربے دس کی باور چھیں اس میں کہا ہے کہ ہم نے ایک ہم نے کیا کرنا ہے کہ چینج ایچ اوڈا فالوینگ نمبر پرام سائنٹی فیک ٹو آرڈینری نمبر ہم نے سائنٹی فیک سے آرڈینری نمبر میں اس کو چینج کرنا ہے تب کیسے کریں گے دیکھیں یہ چھ اشاریہ تین پانچ ضربے دس کی باور چھیں ہیں برابر آ جائے گا جو پروسیجر ہم پہلے کرتے تھے اوڈیڈری سے سائنٹی فیک میں تو یہ اس کا اولٹا جائے گا چھ اشاریہ تین پانچ ضربے دس کی باور جو ہے وہ آگے ایک زیرو زیرو پھر زیرو اور اس کے بعد زیرو یعنی کہ ہم یہ کنی صفرے لگائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھیں پانچ صفرے لگائے گے اور آگے یہ ایک بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ضرب دینی ہے اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا اشاریہ کو آگے لے جانا ہے چھیں اشاریہ تین پانچ اب دیکھیں دو ان سے یہ ہو گئے دو درجے یہ ہو گیا چار ہو گیا چار کے بعد یہ پانچ درجے ہو گیا اور یہاں پر یہ چھیں درجے ٹھیک ہے تو یہ اشاریہ یہاں سے لے کر آگے چھیں درجے چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمیں سیکس تھیری فائیو چار زیرو فائیو اس کے بعد ہے زیرو 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 یہ ہمیں آرڈینری نمبر حاصل ہوگا اب اس کی مثال نمبر دو حال کرتے ہیں جو نمبر دو اس کا حال کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سات اشاریہ چھیں ایک زربے دس کی پاور مینس چار سات اشاریہ چھیں ایک اب یہ مینس چار جو ہے یہ کنوارڈ ہو جائے گا زیرو اشاریہ ہے زیرو 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 یعنی کہ یہ درجے کنے بن گئے ایک دو تین چار درجے ہم نے اشاریہ کو لے جانا ہے ٹھیک تو ہم اس کو کیا کریں گے زیرو اشاریہ زیرو 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 ایک کے ساتھ اس کو ضرب کر دیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو برابر آ جائے گا زیرو اشاریہ زیرو زیرو سات چھیں ایک تو دیکھیں اشاریہ جو ہے نا وہ کنے درجے آگے گیا ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف چار درجے ہم نے آگے اشاریہ لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر جو مینس چار ہے یہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہم نے اس اشاریہ کو آگے چار درجے رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے جانا ہے یہ بن گیا زیرو اشاریہ زیرو زیرو سیون سکس ون ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائنٹیفک نوٹیشن میں ان نمبرز کو کنوارڈ کرنا ہے تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ امر پاس ہے پانچ سات ڈبل زیرو برابر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کنے درجے یہاں پر ہم نے اشاریہ سیر پہ لے جانا ہے ایک درجہ ہو گیا دو درجہ ہو گیا تین درجہ تو ہم نے یہاں پر اشاریہ کنگ لگانا ہے اور ضرب دس کی پاور کیونکہ یہ ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس لئے اس کی پاور جو ہے وہ پوزیٹیو ہو گئے تو پوزیٹیو تین بن جائے گی اسی طرح اس کا دوسرا جزال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے چار نو ایٹ پھر اس کے بعد ہے صفر 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 یہ برابر آ جائے گا چار اشاریہ نو ضربے چار شریعہ نو آٹھ ضربے اب دیکھیں ایک درجہ دو درجہ ہو گیا تین درجہ ہو گیا چار درجہ ہو گیا یہاں پر پانچ اچھیں اور یہ ساتھ تو سات درجہ ہم نے اشاریہ کو آگے لے جانا ہے کہاں سے رائڈ سے لیفٹ کی طرف تو ضربے دس کی پاور بن جائے گا ساتھ ٹھیک تو یہ دس کی پاور جو ساتھ ہے یہ کس چیز کو زہر کرتا ہے سینٹیفک نوٹیشن کو اب چلتے ہیں اس کا اس سوال کا آخری جوز دیکھتے ہیں نوان جوز لاٹس سینکنڈ یہ مر پاس رقم ہے زیرو اشاریہ زیرو 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 جیر رائٹ ڈو لیفٹ کی طرف ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ اس کا اشاریہ زیرو اشاریہ زیرو زیرو یہاں سے اشاریہ چلے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آکے تین تک رکے گا تو یہ حس میں کتنے پوائنٹ بن جاتے ہیں کتنے درجے بن جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھیں سات آٹھ نو نو درجے یہ بن جاتے ہیں تو تین اشاریہ نو پانچ ضربے دس کی پاور اب دوبارہ گن لیتے ہیں یہاں سے تسلقہ لیتے ہیں ایک درجے ہو گیا دو درجے ہو گیا تین درجے ہو گیا چار درجے ہو گیا پانچ درجے ہو گیا چھیں درجے اور یہ سات نو نو درجے تو ٹوڈل بن گئے ٹھیک ہے ایک ہو گیا دو تین چار پانچ چین سات آٹھ ٹھیک یہ دس کی پاور نو بن جائے گی اب چلتے ہیں اس کا اگلے جز کی طرف اس نے یہ ہمیں تھوڑا سا صرف پریشان کرنے کے لئے بٹا دیا ہے تو یہ ایس ستائیس پانچ درجے ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے دو اشاریہ سات پانچ دربے دس کی پاور یہاں سے گن لیں گنے درجے بنتے ایک دو تین چار پانچ درجے لے گئے ہیں تو ضربے دس کی پاور پانچ آ جائے گی اسی طرح بٹے میں آ جائے گا تو یہ زیرو شریہ زیرو زیرو دو پانچ ہے تو دو اشاریہ پانچ ضربے دس کی پاور یہ منس میں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو اشاریہ کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے جانا ہے تو منس تین آ جائے گا اب چلتے ہیں اس کے اگلے جو اس کی طرف وہ کہتا ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن کو ہم نے کیا کرنا ہے اوریڈری اوریڈری نمبر میں چینج کرنا ہے یعنی کہ عام سمپل فارم میں اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چھیں ضربے دس کی پاور منس چار ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے عام سمپل فارم میں تو یہ کیسے کریں گے اب دیکھتے ہیں برابر آجائے گا زیرو اشاریہ زیرو زیرو چھیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اشاریہ کو یہاں سے دیکھیں ایک درجہ ہو گیا دو درجہ ہو گیا تین درجہ ہو گیا چار درجہ ٹھیک ہے اتنے درجہ ہم نے آگے لے جانا ہے یہاں سے ایک درجہ دو درجہ تین درجہ چار درجہ تو یہ منس چار درجہ ہم نے اس اشاریہ کو آگے لے جانا اب دیکھیں پانچ اشاریہ زیرو چھیں ضربے دس کی پاور دس ہے برابر ہو جائے گا یہ بن جائے گا زیرو اشاریہ میں اس کی تھوچی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ زیرو چھیں ٹھیک آگے یہ کی ایک زیرو دو زیرو تین زیرو چار زیرو پانچ زیرو چھیں زیرو سات زیرو آٹھ زیرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاور دس ہے تو ہم نے اشاریہ کو دس درجہ آگے لے جانا ہے تو اس طرح یہ ٹوٹل اس طرح بن جاتا ہے ٹھیک تو یہ پانچ زیرو چھیں آگے آٹھ سفریں آ جائیں گے ٹھیک دس درجہ کیونکہ ہم اشاریہ کو آگے لے گئے ہیں رائٹ سے لیفٹ کی طرف اب چلتے ہیں اگل اس جو اس کی طرف یہاں پر اس نے پاور منس میں دیئے نو اشاریہ زیرو ایک آٹھ ضربے دس کی پاور منس سے چھیں یہ برابر آ جائے گا اب یہ منفی چھیں ہیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے منس یعنی کہ چھیں درجہ اس کو دوسری سیٹ پر لے جانا ہے رائٹ سے لیفٹ سے رائٹ کی طرف اشاریہ کو تو یہ بن جائے گا زیرو اشاریہ زیرو 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 یعنی کہ ہم نے یہاں پر کتنی صفریں لگائی ہیں پانچ صفریں لگائی ہیں تو یہ آگے بن گیا زیرو اشاریہ زیرو 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 نو ایک آٹھ یہ برابر آ جائے گا اب دیکھیں میں اس کو تھوڑا سے وضعت سے بیان کر دیتا ہوں یہاں پر نشان بھی لگا دی ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے نو ایک آٹھ بان گیا ٹھیک اب اس کے اگلے جز کی طرف چلتے ہیں سات اشاریہ آٹھ چھیں پانچ ضربے دس کی پاور آٹھ بن جائے گا برابر ہے آٹھ کیونکہ یہ مصبت میں پاور آئے آٹھ تو اس کا اشاریہ جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہم لے جائیں گے جب ہم اس کو آٹھ جنسی نمبر میں چینج کریں گے تو یہ بن گیا سات آٹھ چھیں پانچ زیرو 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 آٹھ درجہ ہم نے اشاریہ کو دوسری سائل پر لے جانا ہے سات آٹھ چھیں پانچ آگے کنی سے پھر بن جائیں گی پہنے سے پھر بن جائیں گی یہ آج لیکچر ہمارا سینٹیفک نوٹیشن کو چینج کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی آگے سبسکرائب کرنے کی ہدایت کریں میری اپیل ہے آپ لوگوں سے آپ میرے چینل سے اگر مطمئن ہیں میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر سے بہتر کوشش کروں گا اور اپنی ویڈیو کو مزید اس سے بہتر کروں گا تو آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کریں